اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم محمد علی مصطفی اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم وَلْ قَمْرِ وَلْ لَيْلِ اِذْ عَدْبَرَ وَلْ سُبْحِ اِذَا عَصْفَرَ اِنَّا هَا لَا اِحْدَ الْكُبَرْ اللہ الرحیم مالک ساڑھی سارے ہندی اس عبادت نو اپنے دربارج قبول فرمائے سوائے غم حسنین اللہ سلام دے مالک دنیا دا کوئی غم نہ دے لے تسوی جتنے قدم ٹورائے ہو ہر قدم تے پاک مصطفیٰ دی پاک دی تو انوستہ عظیم عجرہ دا کرے ایک واری کوشش نال اتفاق نال اچھی آواز نال خاندانِ تطہیر تے بولاند سلوات ہاں جناب توجہ ہے میرے پاس سے ابتدائے مجلسے پہلا موقع ہے اس مقام تے جناب دی زیارت دا شرف حاصل ہو جائے ذاکری سکھن میں کوئی نہیں آیا جویں تو ساں نادمِ ممبر تو میرا اعلان سنے آئے بھی چند منٹ واس تھے باقی بار صورت جتنی ڈیوٹی ہے تھوڑا وقت خوبصورت ٹائم اور ٹائم ہمیشہ خوبصورت ہوں دا جیڑا آلِ محمد دی سناج گزرے ایک کی طرحات میں نو ہے بھئی اے جگہ جڑی یہ پتہ نہیں ہے اس جگہ تے کی یہ بھئی بندیاں نو ہی تھے آکے اگر گے پہنا چاہی دا سی تے بندے پچھے پچھے بیٹھے ہیں محمد وآلِ محمد صلی اللہ محمد وآلِ محمد آج ناد تو وجہ کرے آجے وقت نہ چلا جائے رہا دا ٹائم ہے تو تھوڑا تھوڑا سارے میں اپنی ذاکری تھوڑی جی الگ رکھنا میری ذاکری یا قرآن دی آیت تو شروع ہوں دی یا مصطفیٰ دے فرمان تو شروع ہوں دی وسیلہ گفتگو قرآن پاک دی سورہ مدسر دیا میں جڑیاں ترائے ایتہ تلاوت کیتیاں نے اے او ایتہ نے جنہ اچ اللہ ترائے قسمہ چاہ کے تے حسنین دی مادی شان بیان کیتی ہے سلام جی جلدی جلدی وال کمرے مالک فرماریا چند دی قسم وال لیل اد اد برا اسمت لیل دی قسم وال صبح ازا اسفرہ اور من روشن صبح دی قسم انہا لا اہدالکبر اے جڑی مستورنا اے عظیم نشانیاں جو میری عظیم نشانی ہیں سلام جنہوں سمجھ آئیے جیس تو وجہ کیتی ہے جڑا میرے نال بولے آئے ایس چاندی اللہ قسم نہیں چاہیے آج جڑا مہینے بعد چڑھتا ہے اگر ایس چاندی اللہ قسم جاندہ ہے جیڑا بندہ ایس چاندی پوجہ کردہ ہے اوہ ماشر دے دن اللہ دی عدالت کھلو کے آگ ساگدہ ہے بھئی توں قسمہ چاہا کہ اللہ رہ گیا ہے میں پوجہ کر کے مشرق کی میں بڑھ گیا ہے سلام ہے بھی تو اڈے اتھانو سلام ہے ایس چاندی قسم نہیں اوہ چاندی قسم نہیں ہے اوہ چاندیڑ ہے جیڑی اللہ قسم چاہیے توجہ ہے جی میرے پاس میں جلدی کر رہے ہیں جی ایڈی جلدی میں اپنی ذاکری میری چوی پنجی سال دی امام حسین دی نوکری ہے اے آلوگاری صاحب بیٹھے نے جنہ دے آکھن تے میں آیا تے اوہ میں بیکھ لے ہے بار صورت ڈیوٹی ہے آدری ہے زندگی باقی ملاقات باقی سینے رسالت چون بن کے سمر کے موڑے تے کالی کملی رک کے حسنین دا پاک نانا اپنی دلید جو پہلا قدم بار رکھے ہیں نا تے آوازِ قدرت آئیے جبرائیل چھوڑ صدرہ بھج کے جا میرے محبوب تا قدم زمین تناوے پیر چم کے آنکھ و شم سے و زواہا خوڑی سماتنو سلامے سلامے جی میں مطمن ہو گیا میں نو شم سے نبوت دی قصہ میں جبریق سلام کر کے واپس ٹورن لگ گئے نا آوازِ قدرت آئی واپس نہ آ دوسرا قدم زمین تے نہ آوے میں ایک تھی شروع ہوں وہنا تے گھنٹہ گزر جائے گا کیوں محمد دا ٹورنہ اڈا سوکھا نہیں نبی ایک قدم چاندہ ہے نا تے دوجہ نہیں چاندہ اللہ ترلہ کر کے آنڈا ہے دوجہ تے چاہا میری قرآن دی آئے تے مکمل ہوئے آئے 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 جی بسم اللہ جی بسم اللہ جوانی امانو جی فرمایا واپس نہ آ میرے مستفادہ دوسرا قدم زمین تے نہ آوے دوسرا پیرچم کے آخ والقمر ازا تلاہا مینو شمس نبوت دی کسہ میں مینو امامت دے چاند دی کسہ میں بندہ تگڑا ہو کے بوے مائے مالکان دی اتاز مانا ماتے تگڑا ہو کے بوے صرف ویکھے میرے آل فرمایا مینو امامت دے چاند دی کسہ میں جیڑا سورج دے پچھو پہ آن دا ہے محمد مڑ کے بے خیاد علی پہ آن دا ہے آئے 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 ہوئے 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 کسے جیو جی جندگیاں مانو جی اللہ حبا صلی اللہ حبا محمد 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 یعنی اللہ نے اپنے نبی دی میسال اپنے قرآن سورج نال امام دی میسال ادھارہ بول چھڑو پھر کسے لئے نا بولے آجے اپنے نبی دی میسال سورج نال امام دی مثال چان نال سورج سال دا ایک تے چان سال دے نبی ایک تے امام بارہ ترتیب دے لہاد نال میرا مرشد علی بن دے پہلی دا چان کیونکہ پہلا امام ہے نا تے میرے کوئی اتنا وقت نہیں میں مجلس اپنی مکمل کرن لگان لڑن دی تے لوڑی نہیں بھی توں علی نو نہیں مندہ تے توں نہیں مندہ تے توں نہیں مندہ کیون علی یہ پہلی دا چان تے پہلی دا چان ہر آنکھ نو بیکھنا تے نصیب ہی نہیں اندہ ہوئے 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 توڑے ہاں سلامت ہونہ ہاں چاہ کے بولو ہائے داری کوئی سلامت آئیے جناب میری غلطی اللہ نے اپنے قرآن اپنے امام دی مثال چانے نال دیتی تے مالک فرمارے اول کمرے میں نو چانے دی کسام مجلس لائی فے فتوے دی پرواہ نہیں میں مالکان دے دستر خان تو کھانا ماں اے مالکان دی یا ڈیوٹیاں ہوں دی یا نے بھی پہلی بار ہی تو آڑے سامنے آیا ماں اس علاکے چاہ قسم قرآن دی میں ترجمہ انجی کرانگا اللہ پہ آن دا ہے میں نو علی دی کسام آئے 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 بل لائل اید ادبرا میں نو اس اسمت لائل دی کسام کیڑی اسمت لائل جیڑی امامت دے چاننو کانڈ کر کے پہ ٹور دی ہوئے 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 سلام بزرگو چٹھی داری آلے بزرگو تے میں سلام پیا کرنا بھئی تُس ہی سمجھے ہو کچھ بندے جیڑے نے وہ پچھے رہ گئے نے میری ڈیوٹی ہے میں انہوں نال لائے کے ٹورا تے انہوں نو سمجھا کہ ٹورا یہ حقیقت میدان مبالہ تو لائے کے اے دلیز مصطفیٰ تو لائے کے میدان مبالہ تک جناب سیدہ نے علی نو کانڈ کی تی آئے 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 اچھا جیڑے بندے بول سکتے بول کے دس ہوتے اگے چلیے اے بیوی دا کانڈ کر کے ٹورنا شہر نو اے عزت افضائیے جا حتہ کے ڈر گئے ہو میں صدقے جامعہ بھئی بظاہر حتہ کے قبلہ کئی بندے ڈر دے نہیں بولے بھی نال آئیے بظاہر حتہ کے مگر جناب سیدہ نے سات میل علی بادشاہ نو کانڈ کی تھی نہیں میں مطمئن نہیں جی قبلہ ہویا پوری ملت اسلامیہ دے مولوی اتفاق رکھ دینے مذہب دی قید نہیں ملت اسلامیہ دے مولوی اتفاق رکھ دینے کہ بی بی سامنے آئیے رسول اٹھ کے تعظیم کی تھی میں گلوں دے کے جا رہے ہیں ہم جڑی یاد دوائے گی میری بی بی سامنے آئیے رسول اللہ اٹھ کے تعظیم کی تھی یہ ایتی ہی سمجھ کے اٹھے آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ اپنے بگانے آواز سے کلمہ پڑھ کے تو نیا دیکھ جملہ پہ آنا تیہی سمجھ کے نہیں اٹھیا یہ تیہی سمجھ کے اٹھیا ہے تے پھر نبی دا فیل ہجتے اور بول چھڑو یار نبی دا فیل سننا تے پھر سانو میں سننا سمجھ کے بندیانو سننا کی نہیں پیاری یہ بولو سانو میں سننا سمجھ کے تے اپنیا تیاں واسطے اٹھنا پہندہ میں روحانیت چہت پن کیا کیا میں کیا حسنائن دا پاک نانا دی سامنے ہوں دیئے تسری اٹھ کے تازیم کر دیو کل نو اسامی اپنیا تیاں واسطے اٹھنا ہے محمد فرمایا چلانا پڑی میں تیہی سمجھ کے نہیں پیارا اٹھتا میں ہجابِ قدرت سمجھ کے پیارا اٹھنا جی بسم اللہ میں ہجاب اللہ سمجھ کے پیارا اٹھنا تجڑے بندے پیچھے رہ گئے انہاں نار لائے میدانِ مبالہ اچھوی علی بیوی سمجھ کے پیچھے نہیں ٹریا کوئی تے بندہ قدر کرے گا ہجاب اللہ سمجھ کے ٹریا تے مدینے چو کتنے ٹرے نے بولو یار کتنے کسے چھے میں دا نہ سلمان آئے دوڑ کے سلمان جان دیو نا سلمان دوڑ کے آئے تے آکھل کے یار رسول اللہ میں ہی جانا ہے محمد فرمایا نہیں سچیاں جانا ہے آئے آئے کنہ جانا ہے سچیاں اُس آگیا جی سارا کار چلے ہے تے مہمی تی اُس سے دروازے تے ہیں تے چھوٹا تے مہمی نہیں کتنے بندے سمجھو گے مصطفیٰ مذکرہ کے فرمایا جدو آتش پر سرکل گیا سائیں اُو دو مہین جی سچا سائیں جڑے بندے دوبار رکھ دے ہو جدو کریسی آج کی ہیں اُو دو مہین جی سچا سائیں اُس آگیا نہیں جی نہیں اُو دو تی اِن جی نہیں سا سچا میرا مولا میں نوی تفیق دہی میں اپنے سماعین دے زین جا کے جملہ رکھا جنہ لسیل مانا کہنا بھی اُو دو تی اِن جی نیسا سچا محمد فرمایا پھر میدان مبالج اُو نہ جانا جڑے اُو دو بھی سچے سانا ہوئے 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 آجی جڑے اُو دو بھی سچے سانا مصطفیٰ فرمایا جلدی کار تو اتنا کام کار بے یا مسجد چھاتے چڑ جا اُو سا کہا جی چھاتے چڑ کے کی کرا فرمایا جتنا اُچھی بول سنگنا اُچھی بول کے جے اعلان کر دے کہ مصطفیٰ پہ فرما دے نے کل کوئی اِن آکھے کہ جان تو پہلا نبی سانو دس لیا نہیں تے اے سوچ کے میدان مبازال تیار ہونا ہے اُس میدان جو زندہ واپس اُس ہونا ہے جیسا عزل تو لائے کہ آج توڑی جھوٹ نہ بولیا ہوئے کتنے ٹوڑے جی انتے سارے بول چھڑو تین سوت سٹھ سالوں سپادری دیو مرے جیسے مبالہ کرنا آئی اور کس انداز نال ٹوڑے ایتھے میں مکمل کرتے لگا کس انداز نال ٹوڑے مصطفیٰ دے سجے پاسے چھوٹا جیا او شہزادہ جدی وجہ تو اللہ کائنات نو حسن دیتا ہو آئے 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 تو آڈی سماتنو سلام ہے اور مصطفیٰ دے ہتھانتے کلے دینے میں تو آنوں سبان اللہ آنا جی جڑے سمجھے ہو کنہ ہتھانتے جنہ ہتھانو اللہ قرآن چاکھے آئے تیرے نہیں یہ میرے نہیں آئے 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 کنڈ پیچھے ہوئے جناب سجدہ اور سجدہ دی کنڈ پیچھے ہوئے مرشد علی جدو اس انداز نال ٹورین نا ہون بندیاں نو چھتی سمجھ آ جائے گی او سے لے مالک فرمایا ہے والقمرے آئے 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 میں نے اس امامت دے چند دی کسام واللیل اید ادبرا میں نے اس اسمت لیل دی کسام جیڑی امامت دے چند نو کنڈ کر کے پیٹر دی ہے تین سو سے سٹھ سال اس پادری دی عمر ہے جیسے مبالہ کرنا ہے بڑے پادری آکھیا نہ کرے اے مبالہ قوم آکھیا کیوں او سے کہا سچے پہ ہم دے رہے اونا کیا تیرے کل کی سب ہوتے او سے کہا تسی نمی جگہتے ہو میں اچھی جگہتے جدوں دے اے پانچ گھروں نکلے نے نا کائنات اچھتے کوئی شائع ایسوی ہے ہی نہیں جیڑی جھک جھک کے نا نو سلام نہ پہ کر دی میری گلتیں یقین نہیں تراز زبور انجیل لائے ہو میں اونا چوہتا پڑھنا تسی ہلیے ملا لاؤ ہوئے 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 او چھوٹا پادری بڑے علوے کے آنکھ لگا سارے مل گئے نہیں مگر ایک فرق ہے او سا کیا کیڑا اے آندھا لکھے ہوئے تھے پانچنے نظر چار آرہے ہیں آئے 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 لکھے ہوئے پانچنے نظر چار آرہے ہیں یقیناً سمجھو گے بڑا پادری چھوٹے علوے کے آنکھ لگا گورنال پاڑ پنجویں مستور تھے نہیں آئے 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 آئ ہی رکھ جاؤ تُس ہی سچے ہس ہی جھوٹے تُس ہی جتے ہس ہی آرے مگر اتنی میربانی کرو ذرا سانو اپنے نات دس ہو توڑے نال کون کون ہے گل میں کرنی ہی سمجھنی تُسا آپ ہے تے میں نتیجہ دے رہاں تے کتنے بابند کر رہے ہیں سترے چر محمد آگے آپ کیوں پوچھنا ہے اُس آگے جی اس واسطے پہ پوچھنا بھی میں اُنا نامہ دائی کے ریکارڈ بنا مانگا کال جسے لے کوئی ہور اٹھ کے آنکھے گانا بھی میں مہیں سچا میں اُو لسٹ بیکھا گا اگر اُو دا نا ہو وے گا تے مننا گا نا نہیں ہو وے گا تے نہیں مننا گا فرمایا میں محمد میرا بھائی علی میرا بیٹا حسین میرا بیٹا حسین پادری جلدی نال دوے ہاں تک کی تیرا کیا کھن لگا جلدی ڈسائیں تیرے نال کوئی مستور بھی ہے فرمایا ہاں میری دی فاطمہ جنا دی ہائے نکلی یہ فاطمہ دا نام آیا تے پادری دی چیخ نکل گئی کون پوچھیا کیوں رننا ہے اکھن لگا مہت سوچ بھی نہیں سا سکتا نوبت تھو تک آ جائے گی یہ دھی لائے کے آ جائے گی اللہ توانو سلامت رکھا دوڑ کے پہاڑی تو لتھا اپنی قوم دے سامنے ہیں چادر بچھا کے آنکھ لگا جلدی کرو میں توڑا پادری ہیں توڑی قوم دا مولوی ہیں جدے کل سونا ہے سونا رکھو جدے کل دینار نے دینار رکھو بتا کرو توڑا ہے نا سر دیئے جی اُدھی ہاں جی چھال مار کے آ جائے گی قوم دا ایک بندہ پوچھتا ہے مال کیوں مانگنا ہے تھی کی کر نہیں پادری اکھی تھی ہاتھ رکھ یادہ محمد دی دینو دینا ہے یادہ کیوں دشمنتی دیئے نہ دے پادری موت تھی تماچہ مار کے یادہ بکواس نہیں کریدا دیپا میں دشمنتی بھی ہووے توڑ کے آ جائے شریف خالی نہیں توڑ دے میں پڑھ لیا جی اپنا حصہ اگر کس واسطے پہ رونے آ جی دا ترے منٹ کھلونا میدان موبالہ چاہ سائیاں نہیں نا برداشت کی تا شیعہ سنیوں زید نہ کریا کرو او بابے دے دربار چار گھنٹے کھلو دی رہے اٹھارہ سال تے تین مہینے تے چند دن اس ساری زہری زندگی یہ مصطفیٰ دی تھی تھی جی دے بندے بول سکتے ہو اٹھارہ سال تی مستور دے سار دے وال کالے ہوں دے نہیں یا سفید ہوں دے کالے ہوں دے نہیں نا قسم میں پیدا کرنا لے دی جدن بابے دے دربارج گئی ہے تے سار دے وال کالے آئے تے جدن چار گھنٹے دے بعد واپس ولیے تے سارے وال سفید ہو گئے تے سکی دی نہیں سنجاتا تے مخدومہ علیہ سائن فضہ دیا با دئی زینبی ماں آگئی ہے تے ماں دے گل لک کے میری سائن فرمایا ایک لازج وال چٹے اسے لے محمد دی 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 دا سر چمکے فرمایا میرے وال نہ بیگ جیڑا رنگ تیری ماں دربار دا ڈٹھائینا تیری چادر تے حسین دا سار نہیں بجنا آخری بندے دے ہی حق بندہ ہے او بی بی دے مسائب پڑے گا بس مائی تھی ختم کرن لگا ایک وین کرن لگا دے ممبر دین لگا شیعہ سنیوں ماں گئی دربار اچھے تے سکی دی نہ سنجاتا تے جدن دی شرابیاں دے دربار اچھے اولی نا دیا سنجاتا ہے آئی تے ایک دعا نہ مانگ لیے روندیاں کھانا میرے معصوم فرمادن جیڑی دعا منگے ہو اللہ راد نہیں کر دا ایک وار سارے میرے نال رال کیا کھو نا میرا اللہ شالہ کسے دی دی نہ اجڑے دی اجڑ جاوے نا تے پیکے ویڑے آوے تے اجڑی ہوئی دی نو پیو ملے تے دووے ہاں سار تے راکے آنکھے میری دی سنا تے دی پیو نو دکھ نہیں دسے گی آنکھے گی بابا میری نب دی یہ پایی بابا مینو خیرے جیڑے ماتمی بیٹھیو علی اکبر دی جتی دا صدقہ جوانیاں مانو تے جی بین بیرامانو مل پاوے تے بین بیرامانو می دکھ نہیں دستی چٹی داڑی آلے بزرگو جتنو اجڑی ہوئی دی مانو مل پاوے پھر کوئی دکھ نہیں چھپان دی گل لگ کے آنکھے گی اممہ میرے نالائبی ہویا اممہ میرے نالائبی ہویا ہے میں گلتہ کھا تے دی علی دی معاف نہ کرے کسے نو سمجھے ناوے او دا اپنا نصیبے پونے دو سال بعد جسے لے اجڑ کے ولی یہ نا دی علی دی تے نانے دی کبرتے آئیے تے نانے دی کبرتے آکے آ دیئے نانا زائنب تے نو ہر دکھ نہیں دسے نانا تیرا اتنا حوصلہ ہی نہیں نانا توں تے پتر دا کمیز برداشت نہیں پیا کر دا تے باقی دکھ کی میں برداشت کریں گا مگر ایک دکھ تیری دینو کبرچ بھی نہیں بھولے گا کمر توڑی محمد کبرچو بہر آکے آ دنے زائنب وہ کیڑا دکھی اس لے حولے جو آ دیئے نانا تیری امت میں نو انہ جگایا ہے میں نو نظر کج نہیں ہوں گا اے گل کر کے نہ تے مادی کبرتے آئی تے مادی کبر علمو کر کے نہیں بیٹھی مادمیوں کانڈ کر کے بیٹھے تے ہاولے جو آکھس اما نا دکھ نانے نو دسگنیا نا دکھ بیراہ نو دسگنیا اما تینوں ہی نہیں دسنا ایک باری کبرچو بار آتے دی دی کانڈوے اما تیرے نانے دی تیرے بابے دی امت سانو بڑا مارے ہیں اپنے درواز دیتے آگے ختم سارا سارا دن وین سارا سارا دن باتا دو دنیا پتہ نہیں کتنی بار ملن گیا تے میری سین دنیا نو گل نہ لایا تے دووے دنیا بابے عبداللہ کو لاکیا دیا نا بابا بابا لگے جاؤنا تے ساڑی ماں نو آکھو رونا تے اپنے گھارا کے رو ہوئے بابا اسی منت نہیں کر دیا سرکار عبداللہ جناب سجاد نال گل کی تھی سید الساج دین دی آباد ای چاچا توں ہی تے کھلو تے میں پھپھی کل جانا تے میرا مولا ہوتھے آئے جتے علی دی دی برادہ صفح ماتم بچھا کے بیٹھی گئی تے پھپھی دے سامنے جس لئے آکے اچھا رونا ہے نا برادی نسل دی محافظہ بٹی تو اٹھئے داڑی چمکیا دی یہ ہن کیوں ہیں جی رونا ہے کوئی اور شام ہے فرمایا چاچا عبداللہ آیا ہے بینہ دا بھی دل لے چاچے دی بھی مر دیئے اپنے گھار آؤ میں نہیں پتا بھی مجلس سے کتنے سید ہو جڑے ماتمی ہو وین بلاندنا ہویا تو پھر مجلس سے چادر نہیں ہوئے گا جڑے لے سجاد گل کی تھی ہے نا تے علی دی دی پھٹی ہوئی چادر چاہ کے سارتے رکھیے ایتھے پتر دے موڑنے تے ہاتھ راکیا دیئے سجاد تسیون راضی ہونا میں ٹور جاما مرحبا مرحبا فرمایا میں کلہ نہیں ساڑی نسل راضی توں تے ساڑی موسن ہے بڑے احسان کیتے نہیں مگر سجادت ایک وکھرا احسان چاہ کریں اوزل دی علی دی پتر دی داڑی چمکے آدھی یہ کیڑا احسان ہے سید الساجدین ہتھ بن کے آدھے نے پھپھی اممہ سابری حویلی جا رہے ہونا او تھے چاچا عبداللہ ملے گا چاچا تو ہڑے تو سفر دے حال پچھے گا سجادت احسان کرے آئے کربلا دا حال دسے آئے دربار دی پیشی میرا چاچا حاشمی ہے متہ سن کے مرن تو پہلا مر جاوے ختم ہو گئی میری مجلس سابری حویلی چاہی دیاں کلین بچھائے دیاں دے پاسے بے کے آدھی یہ چالو میں مٹیاں تے باندی ہی لگو گئے زہرین دیاں نمازہ پڑھ کے سرکار عبداللہ گھار آئے ڈٹھا کی ایک مصدور ہے جدا میلہ لباس ہے ہولے ہولے رومن دی آواز دے دوما دیاں نکول ساد کیا دینے میرا پتر مہد وڑنال نرازہ بچیاں حد بن کیا دیا نے بابا کیوں فرمایا تو انہوں یاد ہو سی اٹھاوی رجب آئی اد رات دا ویلہ آئی جتن تواڑی ماں ٹوری آئی ٹوردے ویلے آنکھ آسو کسے سوالی نو زیادہ دیر نہ بہایا ہے تیری سمجھ تو صدقے کنیاں بندیاں ہائے کیتی ہے کنیاں بندیاں نو شاہد سمجھ نہیں آئی جڑے لے جناب عبداللہ اے گل کیتی ہے نا دوماں بچیاں دی چیخ نکل گئی بابے دے سامنے نکے نکے ہتھ پر رو کہا دیاں بابا نراد نہ ہو وہ فرمایا کیوں نراد نہ ہو ماں اچھا وین کر کہا دیاں بابا تو سا نہیں سنجاتا سوالا نہیں ساڑی اممہ زینہ تیری آدیاں دے پر دے ہو باج پہنے جناب عبداللہ سامنے آکے مٹی تے بے گئنے بلا مبالگا دوے ہتھ بن کیا دنے دھی علیدی ماف کریم میں نہیں سنجاتا زمین تے مطح مار کیا دیئے اجڑیں ج گئیاں میں نو کوئی بھی نہیں پیا سنجان دا فرمایا دھی علیدی تیرے بیرامہ دے بڑے ارمان میں سنیا اے کربلا تو لے کے شام توڑی تے نو کسے نہیں پر جایا آرب لوگ آستے گل کر رہے ہیں جناب عبداللہ دینے زینب بیرامہ دا فاتحہ جھال اچھا رنیے تے روکیا دیئے میرا عباس ماریا میرا اکبر ماریا میرا حسین ماریا علیدی دی دستی رہیے جناب عبداللہ رو دے رہے ہیں آخر تے جناب عبداللہ دی آوازان دیئے میں نے پوچھدہ جو میرے پترانوں کہیں ماریا ہے میرے پتر دین تو کمیں لتھے نے اتنا داس آخری بیلے میرے پتران کوئی گل بھی کیتی ہے یا کوئی نہ میری سہنہ دیئے چاچے جایا پتر سلام دے دے آنی جناب عبداللہ دی آوازان دیئے نہیں دی علیدی جے تھکنا پئیوں میں ایک بار ہوں جے سلام کارج میں میرے آوڑتے محمد کی دائے آدھا داروں بڑی مشکل نال دی علیدی سجادھ متھے دے رکھے آئے ہیں تو بڑے آرام نال سنے آئے علیدی دیدہ ہاتھ متھے دے آئے آئے عبداللہ مو دے بھار جھن پائے نہیں میری سہنہ دیئے چاچے جایا پتران دی مہوت سنکے جھن پے آئے ہیں جناب عبداللہ دے نے پتران دار مان نہیں میں تیرے ہاتھ بے کھلائے آوڑا دیئے زین اب تیرے ہاتھ کیوں زخمین ہیں ردارہ اوصل مٹی توٹ دی آئیے سرکار عبداللہ دا ہاتھ نہ پیا ہے ہاتھ نہ پکیا دیئے چاچے جایا میرے ہاتھ بے کھینی ذرا میرا ساروے آوڑا دیئے نو لکھ پد ماش میں نو پتھر مال دارے میں یادی رہیان نہ مارو میں محمد دی دیئے اللہ حافظ اللہ حافظ قیرن زاکریہ لبیل افضال حسین زافر صاحب